اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زفر اقبال لودی اور آج ہم بات کریں گے کہ جتنی یہ ہماری آج سوسائٹی کی ہماری جو بیماری ہیں برپیسر کرسکرول یورکی جو لاعلاج بیماری ہیں اور جو جو میڈیشن پہ چل رہی ہیں اور جو پوری سوسائٹی جو بیماری میں مبتلا ہے کہ پیچھے جو بنیادی وجہ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ہماری جدید سوسائٹی ان ساری بیماریوں کے پیچھے ہماری آہ لائسٹائل ہے ہمارا اور ہماری جدید جو ہماری جو سوسائٹی ہے یہ اس کے اثرات ہیں لیکن دو باتیں نظرے میں رکھی ہیں کہ جی سوسائٹی میں حوص حسر لالچ آتا ہے وہاں ساری بیماریوں کو راہ تک کھول جاتے ہیں تو یہ حوص حسر لالچ جہاں آتا ہے وہاں رشتے ختم ہونا شروع جاتے ہیں وہاں دوستے ختم ہونا شروع جاتے ہیں وہاں مفادات چینج ہو جاتے ہیں تو حوص حسر لالچ اس وقت ہماری سوسائٹی کا بنیادی ایشو ہے اور یہ ساری بیماریوں کی بنیادی وجہ یہ ہے تو جب تک ہم اپنی زندگی میں سے حوص حسر لالچ نہیں نکالیں گے ہم سیٹمنٹ نہیں ہو سکتے سیٹمنٹ ہونے کے لئے شرط ہے کہ ہمیں حوص حسر لالچ کی زندگی سے بار نہیں کرنا پڑے گا لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ حوص حسر لالچ کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے ترقی کے لئے شرط ہے جس سوسائٹی میں حوص حسر لالچ آجے گا ترقی شروع ہوجائے جس فیملی میں حوص حسر لالچ آجے گا ترقی شروع جگی اور جس آہ برادری کے اندر حوص حسر لالچ شروع ہو جگا ترقی شروع جگ اس کو کمپیٹیشن کا نام دیا گیا ہے تو بنائے طور پر یہ حوص حسر لالچ یہ یہ دوڑ ہے آپ اپنے قزن سے آگری دوڑ میں آپ اپنے بچوں سے مقابلہ کر رہے ہیں اپنے رشیداروں کے بچوں کا نمبر لینے کے تبار سے وہ ان کی جوز کے تبار سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ ان کے تین بچے جو ہے نا وہ میڈیکل میں چلے گئے ان کے دو بچے جو ہے وہ انجیننگ میں چلے گئے اور آپ کے بچے رہے گئے پیچھے تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کمپیٹیشن کی اسے یہ جو اس کو بڑا خوبصور نام دیا گیا کمپیٹیشن بنادی طور پر تو یہ ساری حوث حسر لالج کی ساری آہ کا سلسلہ چلا ہوئے ہیں جہاں حوث حسر لالج چاہتا ہے ترقی شروع ہو جاتی ہے اور دیکھیں جہاں سے حوث حسر لالج نکال دیں ترقی رک جائے گی اور زندگیوں میں چیننز کون آج جگہ اور بیماری ہیں اور مختلف قسم کے جو ہے نا وہ ساری چلی جائیں تو اس کے لئے شرط کیا ہے کہ ہم اپنے زندگی سے حوث حسر لالج کو ختم کریں حوث حسر لالج کیسے ختم ہوتا ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کمی بے شما فرمایا کہ مجھے تمہاری تنگ دستی اور فقر کا خوف نہیں ہے بلکہ ترقی کی فکر ہے کہ تم بھی ترقی نہ کر لو جیسے پہلے قومی ترقی کر کے برباد ہوئے تم بھی برباد نہ ہو جائے جیسے فیرون نمرود حمان یہ مقابلے کے دوڑ میں انہوں نے بنیسلیل کے بچے بچوں کو قتل کیا اور بغیر حوث حسر تو ترقی کے لئے وہی بات شرط ہے حوث حسر لالج تو آپ سر سر نے پناہ مانگی کہ مجھے تمہاری تنگ دستی اور فقر کا خوف نہیں ہے بلکہ تمہاری ترقی ترقی نہ کر لو تم بھی دوسری قوم مقصر برباد ہو جائے کیونکہ ترقی کے لئے تین چیز شرط ہے حوث حسر لالج اسلام آیا حوث حسر لالج ختم ہوگی ترقی رو گئی ہم نے بارہ تینہ سو سال ترقی نہیں کی کر رہے تھے ترقی لیکن کہاں کر رہے تھے اس پہ بھی میں بھی آتا ہوں تو نبی صلی اللہ نے اس لئے فرمایا کہ مجھے تمہ کہ خوشکشمت ہے وہ جو اس طرح سے مر جائے کہ دائیں بھائیں والے کو پتہ نہ چلے اور آپ سلسلوں نے شروع سے پناہ مانگی کیونکہ سارے راستے پھر کسی اور تو نکل جائیں اس کی مندلی وجہ یہ ہے کہ کہ ترقی کے لئے شرط ہے حوث حسر لالج ختم چاہے اسلام آیا حوث حسر لالج رو گئی ترقی رو گئی جیسی حوث حسر لالج چاہے اسلام چلا گیا ترقی شروع گئی امریکہ نے دو کروڑ ریڈ انڈین ان کو ہلاک کر کے پھر ترقی حاصل کی نہیں کسی بھی سوسائٹی میں جب تک آپ ترقی نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اور مفادات کے خلاف کچھ بھی ہو جائے آپ اسے اسے ختم نہیں کرتے اور اس کے لئے آپ کو کوئی بڑے سے بڑا ظلم کر کے گزرنا پڑے تو آپ گزر جائیں گے اسے اگر ترقی ممکن نہیں ہے تو بنیادی طور پہ دیکھیں ہمارا ایشو کیا ہے ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارا ایک دوست نے ڈاکٹ صاحب وہ بتانے لگے کہ میرا بیٹا سبس سکول جا رہا تھا نرسلی کے بچے تھا چھ سال سال کا تو کہتا ہے یا اللہ آج تو احمد مر جائے اس کے دوست تھا بیمار ہو جائے اس کے ایکسیڈنٹ ہو جائے میں نے کہا بیٹے تم کیسی باتیں کر رہے کہتا ہے نہیں آپ کو نہیں پتا ابو آج پیپر ہے نا تو یا تو وہ ولتا ہوتا یا میں ولتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج وہ نہ بیماری ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا تو آج وہ مری جائے کیا کہا بغیر حوث اسیلالج کے ترقی ممکن ہے تو جتنی یہ سکولز ہیں وہاں یہ حوث اسیلالج کی نرسلی ہیں اور کالج اور یونیورسٹیز میں سپیسلیزیشن کروائی جاتی ہے وہاں سے جب آدمی نکلتا ہے ڈاکٹر اور جینئر اور اور پائلٹ اور ڈی سی بن کے اور کمیشنر بن کے اور 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 سی ایس ایس کر کے اور آرمی آفیسر بن کے اور جب وہاں سے یونیورسٹیزی بننا نکلتا ہے تو وہ حوث حسلالج کی دوڑ میں لگا ہوتا ہے تو پھر آپ اسی طرح کریں گے کہ وہ ملک کے لیے قوم کے لیے خیر خواہی کرے گا یا کسی کی خیر خواہی کا ذریعہ بنے گا وہ تو حوث حسلالج میں دوڑ میں لگا ہوئے کہ میں نے پلٹ کسی زیادہ لینے گھر کسی زیادہ لینے اور کار کوٹھی کی دوڑ میں لگے گا مقابلی کی دوڑ میں لگے گا تو یہ سارا کا سارا یہ حوث حسلالج کی سارے مسائل ہیں اس سے پھر جب حوث حسلالج میں ہمیں دوڑتا ہے بلڑ پریشن انگزائٹی تینشن رپریشن ہر دوسرا بچہ رپریشن پیشنٹ ہے کسی لیے حوث حسلالج کی دوڑ میں آپ نے اسے نمبر کی دوڑ میں لگایا ہوئے ٹھیک ہے تو اپنے عزیزوں سے دوستوں کی دوڑ میں لگا ہوئے اسے کمپیشن کا نام دیا گیا تو ان ساری چیزوں کو پھر ہم نے دیکھ رہے ہیں نبی سلسل نے فرمایا کہ بھی اس لیے آپ سلسل نے فرمایا کہ مجھے تمہاری تنگ دستی اور فقر کا خوف نہیں ہے ترقی کی فکر ہے دیکھیں نا بنائی طور پر ہم یہ سمجھیں کہ بھی ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے یہ سمجھنا زور گیا پھر بات سامنے سے کلیر ہو جائے گی کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر جو بیجیا ہے ہم جنت سے آئے ہیں اور نور ایمانی اللہ نے دیکھے بھیجا ہے اور اس نور ایمانی کو لے کے واپس جنت میں لے کے جانا ہے یہ ٹارگٹ ہے نور ایمانی لے کے آئے ہم اور درمیان میں بیٹھا ہوا ہے شیطان وہ کہتا ہے میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس کو نور ایمانی لے کے نہیں جانا دیتا ہے اور ہمارا مقابلہ یہ ہے کہ ہم نور ایمانی لے کے آئے ہیں جنت سے اللہ نے دیکھے بھیجا ہے اس کے واپس نور ایمانی کو لے کے واپس جنت میں پہنچ رہا ہے اور اس نے لے کر نہیں جانے دینا اس نے ہمیں مختلف دوڑ میں اور مختلف جو ہے کمپیٹیشن میں اور مختلف حوث اصلاللج کے اندور جانا ہے تاکہ ہم اپنے ٹریک سے اتر جائیں اسے انبیس سلسل میں پناہ مانگی کہ یہ نہ ہوکے تمہارا اصل ٹارگٹ ہے نور ایمانی لے کے جانا اب یہ نور ایمانی اللہ نے پھر نور ایمانی دیا تو اس کے لیے نماز روزہ حضرکات بھی دی کے چارجنگ بھی ساتھ اکھو ٹھیک ہے نماز روزہ حضرکات اخلاقیات والدین سے والدین کی خدمات اور یہ دنیا کے جتنے نیکہ مال ہیں سارے کے سارے کیا ہیں چارجنگ ہے اللہ کو پتا ہے کہ یہ نور یہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بھائی سے نور ایمانی لے کر جانے نہیں دے گا تو اللہ نے کہا میں یہ شیلٹر دیتا ہوں اور اس دائرے میں رہنا اور یہ چارجر دے رہا ہوں نماز روزہ حضرکات اور اخلاقیات اور محبت اور اور یہ سارے کے سارے معاملات کو آپ دیکھتے جائیں اس سے چارجنگ کرتے چاہے تو یہ ہے سمیت اگر ہم اس لیے گاؤں کی زندگیوں میں آپ دیکھ لیں یہ بڑی بڑی بیماری کام ہے جو جتنا سادہ گاؤں ہے اتنی بیماری سے دور ہے جتنا جدید جتنا جدید گاؤں ہو گیا اس میں ہوسپیٹل بھی آ جائے گا داکانہ بھی آ جائے گا سکولز بھی آ گئے جتنے آتے چلے جائیں گے اتنی بیمارییں بڑھتے چلے جائیں گے اور جتنا آپ ان سے دور ہوں گے آپ کا جو ہے سادہ گاؤں ہوگا اتنی بیماری سے دور ہوں گے اور جی ایسی بڑا گاؤں ہوگا تو ڈسپینسری آ جائیں گے سکولز آ جائیں گے چھوٹے موٹے دفاتر آ جائیں گے سمپیٹیشن کے دور پڑھ گئی وہاں میڈیکل سٹور بھی آ جائیں گے تو آج بھی آپ جتنا ترقی سے دور چلے جائیں اور شہر سے دور جتنا چلے جائیں وہاں لوگوں میں محبتیں ہیں پیار ہیں شام کو بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کا دکھ دکھ ساتھ دیتے ہیں اور جیسے ہم ترقی میں چلے جاتے ہیں دیفنس اور گل برگ اور یہ علاقے انہیں دائمہ کا نہیں پتا کہ کون ہے نا سارا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان بڑی بڑی بیوانیوں سے نکلیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا دوبارہ ہمیں اسلام کے سنے رسولوں پر آنا پڑے گا کہ زندگی کو ساتھ دالانا پڑے گا زندگی میں ساتھ گلانے پڑے گی اور حوض حسلالے سے اپنے اور اپنے فیملی اور اپنے خاندان کو بار نکالیں گے تو اتنا ہی ہم ان چیزوں سے بچ چکیں گے تو چلیے یہ میں بیماریوں کے تبارے سے یہ جو روحانی تعلق جو ہے اس کو ذرا تھوڑا آپ کو بتانے کی کوئیش کر رہا تھا ملتے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم